موسیقی نمسکار رازستان موبائل نیوز دیکھنے والے دیش و دیش کے کروڑوں درشکوں کے پریوار میں میں امن کوشک آپ کا بھی ہار دکھ سواغت کرتا ہوں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک وشیش کارکرم ایک ملاقات رازستان کے سب سے سیوہ بھاوی ویکتیتو کے ساتھ ہماری اس کارکرم میں آج ہم آپ کو شکشیت سے ملوا رہے ہیں جو سائلنٹ رہ کر آگے نئے آ کر اپنا نام نئے چمکا کر سماج سوا میں دن رات لگے ہوئے ہیں جن کا پورا پریوار سماج کو سمرپت ہے لیکن کہیں پر بھی آپ کو ان کا نام دکھائی نہیں دے گا ہم نے بھی اس ویکتیتو کو آج جیپور میں ڈھونڈی لیا حالانکہ انہوں نے بہت منع کیا کہ میں کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتا ہوں میں لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتا ہوں میرے لئے کوئی سیوہ ہو تو بتاؤ وہ پوری ہو جائے گی لیکن ہم نے جو پریاس کیے وہ سارتھک ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو شکشیت سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے شری ویجے حریتوال جی شری ویجے حریتوال جی کانجی سویٹس کے مالک ہیں ان کے دو ہوتل ہیں اور ابھی بھوشیہ میں وہ سماج کے لیے دیش کے لیے کیا کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہم ان کے شری مک سے ہی ان سے جاننا چاہیں گے تو آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں شری ویجے حریتوال جی سے ویجے جی سب سے پہلے تو ہم آپ کا ہمارے کارکرم ایک ملاقات راجستان کے سب سے زیادہ سماج سے بھی ویجتیتو کے ساتھ کارکرم میں ہاردک سواگت کرتے ہیں آمن جی پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنیوات جو آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر میرے کو موقع دیا اور میں ان کو دیکھنے والی جو پردیش کی جنتہ ان کو بھی دھنیوات دیتا ہوں کہ جو ایسے سکشتوں کو دیکھ کر ان کو دھنیوات دیتے ہیں ویجے جی سب سے پہلے تو ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اور آپ کے ماتا پتا جی کون ہے کتنے بھائی ہیں آپ کا پاریواری پریچے کیا ہے اور آپ کا جو بچپن ہے وہ کیسا بیتا کرپیا اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو اوگت کروائیے میرا جنم انیس سو چوان میں راستان کے چورو جلے کے ارتنگ تحصیل کے اندر ہوا اور ہم ہمارا بہت بڑا پریوار ہے ہم تین بھائی اور تین بہنیں اور میرے پتا جی کسی کاروبار میں نہیں تھے لیکن وہ اچھے دھرمی کروئی تھے ان کا پرچے پھل بھی آج ہم کو دیکھنے کو بلا ہے میرے گام میں بھی میں مہنے میں دوبر جاتا ہوں کہ وہاں بھی کسی وقتی کی کوئی ایسی کوئی ویوستہ ہوتی ہے اور اس کو کوئی ضرورت مند انسان ہے اس کی سب سماج کی بھی میں سیوا کرتا ہوں یہ میرے مند کے اندر ایک باونہ ہے ویجے جی آپ کا سماج سیوا کے چھتر میں آنے کا ویچار کیسے بنا کیونکہ آپ تو ایک پرکار سے بیاپاری ہیں دیکھئے میں نے بچپن میں ایک بہت گریبی دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ گریبی کیا ہوتی ہے اور گاؤں کے اندر جائے کے میں میں نے دیکھا کہ گریبی کے اندر لوگوں بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں بچوں کے لیے فیش نہیں ہیں بیماری کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس سمیں میرے پاس میں کچھ دینے کو نہیں تھا اور میں سوچتا تھا کبھی میرے پاس میں کچھ دینے کے لیے ہوگا تو سماج کی میں سیوا کروں گا اور سمایہ انیس سو چوتر کے بعد میں میں آسام گیا آسام جانے کے بعد میں میں نے وہاں مٹھائی کا بہت بڑا کاروبار کیا اور سماج کی کرپا دیکھ لی دیئے اوپر والے کرپا دیکھ لی دیئے میرا آسام میں آج بھی مدولین کے نام سے فیمس مٹھائی کا کام ہے پھر میں نے راجستان آنے کا پروگرام بنایا انیس سو چوران میں کے اندر میں نے راجستان آ کے یہ کانجی سوٹس میری پیتاجی کے نام سے میں نے مٹھائی کا کاروبار چالک کیا اس کے بعد میں میں نے دوہزار چار کے اندر میں نے راجستان گورڈ برامن محاصبہ کی ستھاپنا کی اور میں نے اس اس کے نیچے اس بینر کے نیچے میں نے سماج کے بچوں کا چھاتر پتی دینے کا کام چالک کیا میں نے پریچے سمیلن کیے اور میں نے جو بچے ملہو راجستان کے اندر اوال آتے تھے ان کو جیپور میں نہیں بلا کے ان کو جلہشتر پر جا کے میں چھاتر پتی آج بھی دوہزار چار کے بارے ہر سال کم سے کم ساتھ سو آٹھ سو بچوں کو سماج کے بینر کے نیچے چھاتر پتی دیتا ہوں باقی پریچے سمیلن سال میں میں بینر کے نیچے دو کرواتا ہوں ان کے بعد میں جیسے کوئی ایسے گریب پریوار ہوتے ہیں جو سادیاں کے لیے ان کے پاس میں سویدہ نہیں ہوتی ہے ہم ان کا کھلے منچ پر سادیاں نہیں کراتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے سادی کا جو بجٹ ہے آپ پیسے لے جاؤ اور اپنے گھر جائے کے سادی کراؤ جس سے ان کا سمان دیتا ہے اور ان کی جو اندر کی جو گریبی ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے یہ سماج کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور اب ہم ایک بہت بڑا یہاں جائپور کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا بہن بنایا ہے جو راجستان برامن محاصبہ کے نام سے بھی بنایا جو آج پچاس کروڑ کی پروپرٹی ہے جس میں کم سے کم پچاسی بچے جو کو ہم ملکہ فری پڑھاتے ہیں فری کھانا دیتے ہیں اور رہنے کی سویدہ فری دیتے ہیں اور جو گریب بچے ہیں ان کی فیس بھی ہم لوگ دیتے ہیں یہ ہمارے پروگرام ہیں آگے میں نے میرے گام کے اندر بھی میں نے پتا جی کے نام سے ایک ایسنا بڑا گیسٹ ہاؤس بنایا ہے جس میں جو وقتی گریب ہے وہ پیسہ نہیں دے سکتا اس کے لئے میں نے سکول کو گیسٹ ہاؤس دیتا ہوں اور اب میری جو اچھا ہے وہ میں نے پتا جی کے نام سے بنایا ہے اب میری اچھا ہے میں بہت بڑی سکول میری ماتا جی جیتھی دیوی کی نام سے بنوانے جا رہا ہوں یہ میرے میرے پرسنل اور سماج کے پرتی میری یہ پروگرام ہے ویجے جی گوڑ برامن مہاسبہ کا آپ کو ادھیکش بنایا گیا ہے تو اتنی بڑی سنسطہ سے جڑنے کا سنیوک کیسے بنا اور آپ اس سنسطہ کے پردیشہ دھیکش کیسے نیوکت ہوئے کرپیہ اس کے بارے میں اور ہمارے درشکوں کو بتائیے دیکھئے کوشک صاحب راستان کے اندر پیچان من لاک برامن ہیں پیچان من لاک برامن میں سے پیسٹھ لاک گوڑ برامن ہیں اور راستان کے جتے بھی سماج کے برق بنے میں برامن سماج کے ان کی الگ الگ سنسطہیں بنی ہوئے پارک سماج کی سنسطہ بنی ہوئے سارسو سماج کی سنسطہ بنی ہوئے گوڑ سماج کی کھنیلوار سماج کی سنسطہ بنی ہوئے تو جب ہم لوگ کسی سنسطہ کے اندر جاتے تھے تو ہمیں بھی یہ سننے کے ملتا تھا کہ آپ گوڑ برامن مہاسبہ کی سنسطہ کیوں نہیں بناتے ہو جبکہ گوڑ برامن جو ہے ہے وہ سارے برامن ورک کو دیکھتا ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں سوچ کیا سارے برامن کی بات کرتا ہے میں نے دھو جار چار کے اندر ایک گور برامن محاصفہ کا گھٹن کیا اور آج تک میں نے کبھی سنستہ کے چناؤں جب ہوتے ہیں میں کبھی سنستہ کے فیلڈ میں فارم بڑھنے نہیں جاتا ہوں پچھلی بار جب چناؤں ہوا تو ایک سی وی آئی کا ڈی آئی جی انہوں نے کہا جی بیجے جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو سترہ سال سے لوگ چناؤں چار اور چودہ پندہ سال سے آپ کو ہی ادھیکس بناتے ہیں تو میں نے کہا پھر آپ کی بار آپ چناؤں کروائیے اور آپ کو جو بھی سامنے صحیح بات آ جائی تو جب چناؤں کے فیلڈ میں وہ گئے چناؤں کرانے تو انہوں نے باہر آکے مجھے مجھے ٹیلی فون کیا بولے بیجے جی کوئی فارم لینے نہیں آیا تو میں نے کہا یہ سماج میں ایمانداری سے جو کارج بھی کام کرتا ہے سماج اس کو لائک کرتا ہے تو راہستان کے اندر کے 65 لاکھ گوڑو برامن کی سنستہ کا میں نے گھٹن کیا اور میں نے کہا لے گوڑو برامن کی بات نہیں کرتا ہوں میں سب برامن کی شوائی کرنے کا میرے کے اندر مند میں رہتا ہے اور سب برامنوں کے علاوہ پھر سب سماج کی بھی کام کرنے کی اچھا رہتی ہے یہ میرا ایک سواہ ہے ویجے جی ویسے تو آپ انہیکوں سنستہوں سے جڑے ہوئے ہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ راہستان برامن مہا صبح کے بھی ایک آپ کارے کاری ادھیکش ہیں تو اس سے جڑنے کا سنیوں کیسے بنا ہمارے درشکوں کو کرپیا یہ اور بتائیے دیکھیں راہستان برامن مہا صبح کے جو ادھیکش ہیں جو باونلال جی سرما ہے جو سات بر راہستان سے ایمیلے بن چکے ہیں ایک بر منشٹر بن چکے ہیں میرے پرتی ان کی بھاونہ یہ تھی کہ ویجے جی آپ میں راج نیتی میں رہنے کارن میں اتنا سمجھ نہیں دے سکتا اس لیے آپ میرا سماد میں آکر سیوک کرو تو ہم نے جب جمین لی راہستان برامن مہا صبح کے لیے اس ٹیم ہم نے ستائیس لاکھ روپے کٹھے ایک ساتھ کر کے آج جو جمین جمین ستائیس لاکھ میں جو سرکار سے ہم نے لکھی ہے وہ جمین جمین آج کم سے کم پچاس ساٹھ کروڑ روپے کی جمین ہے اس پہ پچاس ساٹھ کروڑ روپے کا کنسٹرکشن آج ہوا ہوا ہے جس میں بچے پڑتے ہیں اور جو گریب لوگ ہیں ان کو فری وہ استحان دیا جاتا ہے اور بہت بڑا استحان ہے وہ ویجے جی آپ لوگ جو پریچے سمیلن آئیوجت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سماج کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے سماج کس پرکار سے بینیفیٹ اٹھا سکتا ہے کرپے اس کے بارے میں اور جانکاری دیجئے آج دیکھئے سماج کے اندر ایک بہت بڑی سمجھا ہے سماج کا ہر وقتی اتنا ویست ہے کہ بچوں کے سمن کرنے میں ان کو بہت تخلیف ہوتی ہے اور یہ جو ہم لوگ ایک منچ پہ آکے بچے بچوں کو سامنے لاتے ہیں ان کا پریچے کراتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک یوگل درپن کے نام سے کتاب نکالتے ہیں اس میں سب بچے بچوں کا بائی ڈیٹا دیتے ہیں وہ بائی ڈیٹا دیکھ کے اور آپ کو تاجب ہوگا ہم چھے مہنے سے یہ یوگل درپن کتاب نکالتے ہیں پریچے سمجھنے کرتے ہیں واپس چھے مہنے بعد میں جب ہم فون کرتے ہیں کیسے آپ کا کیا ہوا ہے سمجھ دعا ہے تو آپ کو تاجب ہوگا ایٹی پرسنٹ لوگوں کے اس کتاب سے سمجھنے ہو جاتے ہیں اور پھر جو بچے ہوئے دس بیس پرسنٹ لوگ اور ہوتے ہیں ان کے جو اگلا جو پریشن سمجھنے لیتا ہے اس میں ہم بلاتے ہیں اور اس میں بھی لوگوں کا یہ ہے کہ آپ جو کام کرے ہم لوگ کیا ہے کہ ایک ایک ان لوگوں لیتے ہیں جیسے سمن کھونے والے لوگوں کو لیتے ہیں جس سے کیا کہ لوگوں کے بات بیٹھ جاتی ہے ویجے جی تھوڑا گمبیرتا کا سوال ہے جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو انیک اور راجوں کے مکھے منتری برامن ہوتے تھے انچے انچے پدوں پر بھی برامن ہوتے تھے لیکن آج یہ دی ہم اپنی نظر پسار کر دیکھتے ہیں تو پورے دیش کے اندر برامن سمودائے کا اتنا ورچسوہ نہیں رہا اور وہ بھی سبھی چھتروں میں ہر چھتر میں آج برامن پچھڑتا ہوا جا رہا ہے آپ کی درشتی میں آپ ایک جاگرک انسان ہے آپ کی درشتی میں اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے اور اس جو قارن ہے اس کو کیسے دور کرنا چاہیے تاکہ جو برامن سماج ہے وہ ایک پرکار سے پھر سے کھڑا اس کے ان کے بچوں کے پاس روزگار ہو برامنوں کو مان اور سمان ملے سماج میں دیش میں ہر جگہ پر تو اس کے بارے میں آپ کا ہمیں ویچار جو ہے ہمارے درشکوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ویچاروں سے اوگت کروائیں دیکھیں کوشک صاحب کچھ سماج کے اندر پہلے تھا سماج پڑھا لکھا سماج تھا اور جو راجنیتک تھی وہ سماج کی ہاتھ کے اندر تھی لیکن اب دیرے دیرے لوگ سنگٹھت ہونے ہو رہے ہیں اور آپ نے راجستان کے اندر پہلے پچھاسی نبی سٹے میں سے کم سے کم برامنوں کی پچھاس پچھپن برامن ویرائق بن کے آتے تھے لیکن ہم نے پچھلی دو سال سے پھر اس پرکار کا ایک اویان چلایا کہ آپ لوگ سنگٹھت ہو سنگٹھت ہونے سے آپ کو سماج میں فائدہ ملے گا آپ کو راجنیتی میں فائدہ ملے گا آپ کو سرکار میں فائدہ ملے گا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلی جو بار جو ویران سباہ میں ہمارے تیرہ ویرائق تھے لیکن اب کی بار ہے وہ اکیس ویرائق چن کے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر جو پھر ویرائق کے چنا ہوں گے آپ کو میں یہ وشواست دلاتا ہوں ہمارے کم سے کم سماج کے تیسے ملے ہم جدا کے لائیں گے اور یہی بات ہماری جو سانسد ہے ابھی سانسد ہمارے دو تین ہے لیکن آپ کو یہ وشواست دلاتے ہیں اب کی بار سانسد بھی ہمارے زیادہ جیت کے آئے ہیں ایسی ہمارا ہماری کوشش ہے کچھ کارن یہ بھی ہے کہ سنگٹھٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ کارن آرثک کارن بھی ہے ہم لوگ ان کو آرثک روپ سے بھی اب سیوگ کر رہے ہیں جو ہمارے سماج کے اندر پیسے والے ان کو کہتے ہیں کہ راج جیتی روپ سے ہم سدر نہیں ہوگے تو ہمارے سرکار میں کام نہیں ہوگے اب لوگوں بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ آرثک سیوگ بھی اپنے سماج کے لوگوں کارنٹک میں کر رہے ہیں ویجے جی یہ جان کر بڑا اچھا لگا کہ جہاں پہلے تیرہ ویدائک تھے رازستان میں آج وہ اکیس ہو گئے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جو آپ نے آپ کی سنستاؤں نے جو پریاس کی ہے یعنی کہ وہ ایک پرکار سے سفل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں ویجے جی اب ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ آگے آنے والے سمیہ میں شکشیہ کے چھتر میں بہت بڑا کاریہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کی سکیم کیا ہے آپ کی کیا سیوائیں رہیں گی ان کے بارے میں ہمارے درسک آپ کے شریف مک سے جاننا چاہتے ہیں دیکھئے سکشیہ کے چھتر کے اندر ہمارے سماج کے جو بچے ہیں وہ نائنٹی فائیب نائنٹی ایٹ پرشنڈ نمبر لاتے ہیں لیکن کچھ بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ آر تک روپ سے ان کا سیوگ ہو جائے تو وہ بہت اچھا نمبر لاتے ہیں اور اچھی سرویس میں جا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پریورتن آیا ہے ابھی جو آر ایکشن کا معاملہ ہم لوگ کافی لرسوں سے آپ کو تازہ ہوگا پہلے پہ راجستان کے اندر اور آر ایکشن کے بیرد میں نے گربداری پانسو آدمیوں کو لے کے گربداری دی تھی جس کا اثر ہی ہوا کہ وہ دس وہ آگے بیجا گیا اور پرس رام جہنٹی کے لیے میں نے لڑائی لڑی اس کی اچھک چھوٹی ہوئی اور بی جے پی کا راج تھا اور ویران سوا میں یہ سب دونوں باتیں ہوئیں تو یہ آر ایکشن جو اب سینٹرل کے اندر آر ایکشن کا معاملہ آیا ہے اس سے سماج کے لوگوں کو کو کافی فائدہ ملے گا ہم کو اچھے سرویشیز ملے گی اور اچھے لوگ تیار ہو کے آئیں گے کچھ ہم لوگ اب ہم لوگ ایک پروگرام لے کے چل رہے ہیں کہ ہم کوچنگ کلاسے چالو کر رہے ہیں ہم نے یہ یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کم سے کم پورے سال کے اندر ہمارے کم سے کم پانچ آئی پی ایس اور پانچ آئی ایس اور کم سے پندرہ بی ایس آر ایس ہمارے ہر سال نکل کے آئیں جس سے سماج کا آگے جا کے وہ بھلا کر سکیں ویجے جی ویسے پوچھنا تو نہیں چیئے لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے ہمیں پتا چلا کہ آپ نے اپنے جیون میں ایک ایسے سمیں کو بتایا ہے کہ آپ بہت بغمبیر بیماری سے گرسیت رہے لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو پنے کے کاریے کیے ان کی وجہ سے آج آپ سماج کو سیوائیں دے رہے ہو تو یہ جو ہم اپنے جیون میں جو کرم کرتے ہیں اچھا یا برا اور اس کا ہمارے جیون پہ کیا پرواؤ پڑتا ہے اس کو لے کر کے آپ کی اس پورے سمیں کے دوران کیسی انبوتی رہی کیسے ویچار رہے ہمارے درسک اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آشا ہے ان کو بھی یہ جیون میں کچھ نہ کچھ اوشے ہی سیکھ دے گا آپ کی بات جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ مارک درسن اوشے کرے گی کوشک صاحب آج میں کا کیا ہوا کام آتا ہے یہ میں نے پرتکس دیکھا ہے میں جب بیمار ہوا میرے ایک وائرس کے چکر میں میں آ گیا تھا ڈہائی مینے تک ہسپٹل پہ رہا ورڈ کے سارے ڈوکٹروں سے میں نے رائے لی کچھ ڈوکٹروں کو میں نے یہاں بلائے بھی دیکھانے کے لیے اور جوتیشیوں کے بھی دکھایا جوتیشیوں نے کہا کہ آپ کا ہماری جوتیشی کے حساب سے اس پرتکس پر رہنے کا آپ کوئی چانس نہیں ہے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے میڈیکل آپ کے سامنے پھیل ہوگی میرے من میں یہ یہ من میں تھا کہ میں نے سماج کے یا کوئی کسی پرکار کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے ہو سکتا ہے میرے پاس وہ ریزر وائفنڈ ہے وہ اب کام آئے گا اور آپ کو تاجب ہوگا کہ جب وہ ہسپیٹل میں تھا تو میرا چین یا چار دن پہلے چھاترورتی کا ساماج کے بچوں کو چھاترورتی دینے کا پروگرام تھا تو ڈاکٹروں کو میں نے کہا کہ میں چھاترورتی دینے ضرور جاؤں گا جہاں ہائی کورڈ کے جج کبھی ساماج کے فنکشن میں نہیں آئیتے ہیں وہاں ہائی کورڈ کے جج بھی آئے سارے منشٹر آئے ساری 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 سرکار کے لوگ آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ باہر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ واپس نہیں آو گے آپ کی سطح یہ ہے میں نے کہا کوئی بات کیا میں اسے لکھوا کے لیے یہ ساماج کا کام میں کروں گا ہو سکتا ہے وہ چھاترورتی آٹھ سو نو سو دینے سے میرے کو نیا جیوندان ملے اور کوشک صاحب تاجب کرو گے میں وہاں سے بیل چیئر پہ آیا ڈاکٹر ساتھ تھا میرے اور میں نے جیسے چھاترورتیاں باٹی وہاں اس کے بعد میں آپ کو تاجب وگا دیوالی پانچ دن بعد میں دیوالی تھی تو میرے پاس ان بچوں کا فون آیا بولا انکل آپ نے جو اکٹیس سو روپے دیے تھے انہوں نے پندہ سو سولہ سو روپے تو میں ہم نے دیوالی منہ لی اور ہزار بارہ سو روپے ہمارے بچے ہوں سردی کے اندر میں سویٹر لیا ہے کہ ہماری سردی بھی اچھے نکل جائے گی اور باقی جو ہماری چھاترورتی ہے وہ تین چار سو روپے جو ہمارے فیس لگی وہ بھی ہماری کام ہو جائے گا یہ اس سے مجھے محسوس ہوا کہ ان بچوں کا جو میرے پٹی پریم میرے پٹی جو ہی لگا یہ میرے سردی میں کام آیا آج آپ کے سامنے میں سوست ہوں اور میں سماج کے کسی آدمیوں خالی نہیں جانے دیتا ہوں یہ میری بھاونہ ہے جی ویجے جی ویسے تو ہمارے دیش کا پردان منطری کوئی بھی بات لاغو کر سکتا ہے کوئی بھی کاریہ کر سکتا ہے اس کو پھل پاور ہوتی ہے لیکن پھر بھی پردان منطری مہینے میں ایک بار اتنی پاور ہوتے ہوئے بھی اور اپنی من کی بات کے دوارہ ہماری جنتہ سے ہمارے دیش سے وہ روبرو ہوتے ہیں اس کاری کرم کے مادم سے ہم نے آپ سے انہے کو سوال پوچھے اور آپ نے بڑی ہی نربکتہ کے ساتھ بڑی ہی صفائی سے ان کا جواب دیا ہے لیکن انت میں ایک چھوٹی سی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ادھی کوئی من کی بات ہو کوئی دل کی بات ہو دل کے اور من کی بات وہ کہ آدمی سوستا تو بہت ہے لیکن کئی بار اپنے من کے ادھگار وہ کسی کے سامنے پیش نہیں کر پاتا سوستا بھی میں بولوں نہیں بولوں تو یہ میڈیا ہے آپ کے سامنے کروڑ درشک ہیں یدی آپ کو اجت لگتا ہو اور آپ اپنے دل کی بات اپنے من کی بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کے جذباتوں کا آپ کے وچاروں کا آپ کی بات کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں کوشک صاحب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے آدمی کے پاس سمپنتہ آتی ہے یدی آپ کے پریوار کے اندر اور ایسا پریوار کے اندر آدمی ہے جو کمانا نہیں چاہتا ہے جو پیسے کا سہی اوز نہیں کرنا کرنا چاہتا ہے اور پیسے کا وہ مشیوز کرتا ہے آپ اس کی سہیوک کرنے کے پیکشہ آپ پانچ جار یا ہزار پانسو نیڈی جو گریب وقتی ہے ان کا سہیوک کریں وہ تو زیادہ اچھا ہے اور وقتی یہ دی آپ کے پاس بھی کوئی کام لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کا سہیوک کرنا چاہیے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے وہ آپ کے پاس بھی زیادہ چیز مانگتا ہے لیکن آپ کے پاس بھی دینے کا لائک ہے وہ آپ کو ان کے ان کو دینا چاہیے اور اس کا سہیوک کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اس سہیوک سے وہ بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے آپ وہ بہت بڑی سکھاء کرنے سے پراپ کر لیں اور آپ کے سہیوک سے اس کو بڑا نیا جیون دان مل جائے یہ میری اچھا ہے اور میرا جو لڑکا ہے وہ بھی اس بھاؤنا کا ہے کہ پاپا جتنا آپ سماج کے لیے کیجئے مجھے تو خالی جو کھانے کی بہستہ ہے آپ ان سے ملیں گے تو گریب کا بچے کا سا آج بھی وہ جیونے اپن کرتا ہے ویجی جی آپ ہمارے کرکم میں آئے اور آپ نے اپنے وقتیتوں کے بارے میں اپنے پریوار کے بارے میں اپنی سماجی سیواؤں کے بارے میں ہمارے درشکوں کو روبرو کروایا ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں بھوشے میں بھی چاہیں گے کہ کبھی یہ دی میں جی پور آیا تو آپ کا ایک انٹرو میں اور لے کر کے ہمارے درشکوں کو دکھاؤں آپ نے اپنے وچار ہمارے درشکوں سے سانجھا کیے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے آپ کا بھی کوشک صاحب بہت بہت دھنیواد جو آپ ایسے لوگوں کو ایسے سکھیت کو لوگوں میں سامنے لاتے ہیں جو اور بھی لوگ دیکھ کے سماج کا بھلا کر سکے اور کروڑوں لوگوں کے بعد میں آپ کے بات جائے گی تو ان کے بند میں بھی آئے گا کہ اپنے کو بھی کوئی گریب کوئی ایسے آدمی کا سیوک کرنا چاہیے سماج کا سیوک کرنا چاہیے دیس کا ہے کہ پرتی بہانہ ہونے چاہیے اماندار آدمی کو سیوک کرنا چاہیے یہ آپ کا بہت بہت میں دھنیواد دیتا ہوں آپ اس بات کو پورے ہندوستان میں پہنچا رہے ہیں دھنیواد تو یہ تھے شریعہ ویجے حریطوال جی درست کو آپ کو ہمارا یہ کارکم کیسا لگا اپنے ویچاروں سے اوگت ہمیں اوشے کروائیے گا ایک شخصیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا تب تک مجھے امن کوشک کو دیجئے اجازت جائے ہینت آپ کے سامنے پیش ہوں گا تک مجھے امن کوشک کو دیجئے